آپ کا استقبال ہے ہمارے سامنے شہر تو آج جو ہے بیکری این کنفیشنری کا جو کوششن بیپر ہے یہ دو سو چھپنے اس کا کوڈ ہے ٹینٹھ کلاس کا این آئیو ایس کا ہے این آئیو ایس والوں کا ہے اور یہ جو ہے ہندی اور اس میں ہے تو جہاں پہ میں نے اسے اردو میں کنورڈ بھی کر آیا اور اسے اردو میں سولف بھی کرنے ہی کوشش کری کہ بھئی کس کے اندر کیا آئے گا کیسے سولف کریں گا جیسے پہلا ہے ہی کھالی جگہ پور کریں پھر اندہ بلینگ سے پہلا ہے ہی اس میٹ فروم دہ آئیسنگ شگر اور وارم وارٹر آئیسنگ شگر اور گرم پانی سے گلیس بندی ہے کیا بندی ہے گلیس دوسرا ہے کہ بائی ملک اور ایگز is done by پیسٹری برش دودھ یا انڈوں سے پیسٹری برش کی جاتی ہے ایگ واش کیا کی جاتا ہے ایگ واش اب اسی طرح جو ہے اگلا اس کا سی ہے کہ بٹر کریم is a mix of and icing sugar آئیسنگ شگر اور بٹر کریم کا مرقب کیا ہوتا ہے دودھ ہوتا ہے اسی طرح آخری ہے اس کے اندر روٹی کے آٹے کا پریوب یعنی روٹی کے آٹے میں استعمال ہونے والے معنی کیا ہے بھئی روٹی کا جو آٹا ہوتا اس میں پانی کا استعمال ہوتا ہے تو پانی کا جو استعمال ہوتا ہے وہ اسی میں ہوتا ہے اب اس کے بعد جو ہے نیکسٹ پہ آجاتے ہیں اس کے ای پہ کہ پوسٹنگ جرنل سے میں اندراج کی مشتملی یعنی انٹریس فوم دا جرنل تو کیا ہوتا ہے لیجر لیجر کا اس میں استعمال ہوتا ہے اسی طرح اگلا ہے کہ پیسٹری کا آٹا تیار کرنے کے لیے ہمیں ضرورت پانی کی پڑھتی ہے اس کی گرم پانی اور دودھ کی ضرورت پڑھتی ہے اسی طرح یہ جو ہے کیونکہ دیکھیں یہ بیکری سے ریلیٹڈ چپٹر ہے سبجیکٹ ہے تو اس میں بیکری سے ریلیٹڈ ہی سارے کوششنز ہوں گے آٹا اور پلیٹ کے رول کرنے کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں رول ڈوکر اسی طرح یہاں پہ ایک بریٹ کی خوبی ذائقہ اندرونی رنگ ساختے ہیں اندرونی خوبی جو ایک بریٹ ہے اس کی اندرونی خوبی کیا ہے ذائقہ ہے اور اندرونی رنگ کیا ہے اس کی ساختے ہیں اس کے بعد جو ہے نیکس پوششن ہے آئی شوگر پانی آٹا الیگر پلیٹس سے بنایا جاتا ہے ٹھیک ہے جی مکھن وغیرہ سے اسی طرح یہاں پہ دودھ کی چربی والے حصے کو کیا کہا جاتا ہے مکھن جو دودھ کے اندر سے چربی نکلتی ہے اسی سے کیا بنتا ہے مکھن بنتا ہے اسی طرح یہ ہے آپ کا دیگر تمام مجموعی منافع گھٹا خالص منافع کیا کہا جاتا ہے دیگر تمام اخراجات اٹھا کر نیٹ پروفیٹ کیا ہوتا ہے دیگر تمام اخراجات اس کے بعد اگلا ہے نمک کا کیمیای نام سوڈیم کلورائیڈ ہے یعنی اس کا سائنٹیفک نام جو ہے وہ سوڈیم کلورائیڈ ہے اس کے بعد اس میں نیکسٹ ہے یہ جو پیپر آتا ہے بہت آسان آتا ہے کیک بنانے کے ون طریقہ استعمال تبکہ جاتا ہے جب ہم جل تیاری چاہتے ہیں اس کے بعد اس کے اندر ہے پروسیسنگ چیمبر اوون ٹیبل سب ہی آلات ہیں بیکری کے یہ سب چیزیں کس کے آلات ہیں بیکری میں استعمال ہونے والے ہیں اب اسی طرح اگلا ہے میڈیریا کیکس آر آئیسنگ میڈیریا کیک جو آئیسنگ ہے کس چیز کا آئیسنگ شگر اور جوس کا اگلا سوال ہے غلط اور صحیح کے نشان لگانے ٹھیک ہے اپیلر صرف آلو چھیلنے کے لئے استعمال ہوتا ہے غلط ہے اب اس کے بعد اگلا ہے بٹر کریم انڈے کی زردی جو ہے اس میں اگلا سوال یہ ہے کہ بٹر کریم میکس ٹو فے گئی اور بٹر اینڈ فروپ بٹر کریم انڈے کی زردی مکن اور انڈے کا میکس چیر ہے اگلا ہے کہ پروائیڈنگ چیمبر یعنی پروسیسنگ چیمبر میں صرف وقت کا کنٹرول ہوتا ہے صحیح ہے اب اس کے بعد ہے جریدے میں کاروباری لین دین داخل کرنا چیلنجنگز ہیں یعنی انٹیرنگ آف بزنیس ٹرانسیکشن اور جرنل اس جرنلیزنگ ٹھیک ہے تو یہ بھی سہی ہے اب اس کے بعد ہے یہ حساب کتاب کا کوئی مرحلہ نہیں ہے کوئی مرحلہ نہیں ہوتا ہے اس کے بعد اس میں نیکسٹ پوششن ہے کہ ڈوینس عام طور پر ٹیوب کی شکل میں ہوتے ہیں ڈونٹس جو ہوتے ہیں وہ عام طور پر کس شکل میں ہوتے ہیں جسے ٹیوب ہوتا ہے بلکل صحیح ہے گول ہوتے ہیں ٹیوب لائٹ جس کی طرح اس کے بعد ہے براؤن بریٹ کے بھورے رنگ کا استعمال سے بنایا جاتا ہے دلکل غلط ہے بلکہ اسے سیکھ آ جاتا ہے جس وئے سے براؤن ہو جاتی ہے اور آٹھے کی دیس اس کے بعد جو ہے نیکسٹ ہے کہ کوئی بھی روٹی نرم رہے اگر وہ نمی برقرار رکھنے یہ قابل ہو ٹھیک ہے کوئی بھی روٹی نرم رہے سکتا نہیں دلکل چھئیے کیک کی سجاوٹ کے لئے کیک کھنگیا استعمال کرتے ہیں ڈیکوریشن کیک کھنگیا بنی ہوئی ہوتی ہیں اس کا استعمال کرتے ہیں اس سے اسے سجاد ملک اس سو پرشنٹ ہنڈڈ پرشنٹ وارٹر دودھ جو ہے سو پرشنٹ پانی ہے بلکل غلط اس کے بعد ہے کہ خوش خمیرے کو تازہ خمیرے کی نشت مقدار میں ملایا جاتا ہے بلکل غلط یہ بھی نہیں ملایا آٹا صرف آٹا اور چربی سے بنایا جاتا ہے صحیح ہے اس کے بعد ہے مکھن روٹی بنانے میں خمیری ایجنٹ کے طور پر کام کرتے ہیں بلکل صحیح ہے اس کے بعد اگلائے کہ براؤن شگر کو گیٹر بھی کہتے ہیں گر براؤن شگر کو گر بھی کہتے ہیں اب اس کے بعد پورے گندم کے آٹے میں جوکر اینڈرم اور جراسیم پائے جاتے ہیں یعنی جو پورے گیونگ کا جو آٹا ہوتا اس میں براؤن ایٹ اور روگانو ہوتے ہیں اس کے بعد نیکسٹ کوششن ہے ہمارا اگلا کسی بھی پانچ بیکنگ اجزہ کی فیرست بنایا اور ان کا استعمال لکھیں پانچ بیکنگ بیکنگ بنانے کے لیے نام لکھنے کے کوئی بھی پانچ بیکنگ کے نام اس کا جواب ہے بیکنگ بنانے کے لیے آپ کو ریئرنگ ایجنٹ یعنی خمیرہ اٹھانے کے لیے نمک ٹیرین کو بہتر بنانے کے لیے پانی آٹا گوننے کے اور مسک کرنے کے لیے شگر میٹھا کرنے کے لیے اس کے بعد بیکری میں استعمال ہونے والے پانچ آلات اور ان کا استعمال لگی تو بیکری میں کیا کیا چیزیں استعمال ہوتی ہیں نام 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 سارے اون کی درجہ ارادت ایک سیاہ ہونا لکڑی کی چانچ تاکہ کرنٹ سے بچائے جا سکے اور اس پر آٹا چھپٹا نہ رہے ربڑ سکوچ اس کے استعمال سے آٹا مکس کرنے مدد ملتی بلیٹری بریش انڈے اور دوسری چیزوں کے اوپر لگانے کے لئے مکسنگ پیارا آٹا مکس کرنے کے لئے برطن کا استعمال اس کے بعد سی کے اندر یہ ہے کہ میار کا فیصلہ کرنے کے لئے روٹی کو کسی بھی تین اندرونی خصوصیات کا ذکر کرنا تو اس میں جو روٹی کی تین چیزیں وہ ہیں ساخ نمی اور زائر اس کے بعد اگلا اس میں یہ سوال ہے کہ آپ کیک پر مرچی پہن کیسے لگا جو کیک کے اوپر مرچی پہن کیسے لگا جاتا ہے اس کا جواب ہے تو اس کا جواب ہے کہ مرد پہن کو دیکھ کر ایسے میز بہن کو کچھ ایسے ابلے پانی کے ساتھ برش پر لگائیں تاکہ سپننگ کو چکنے میں مدد ملے مطلب اس کو خراب نہ ہو اور اس میں کیا مدد ملے جائے تو اس کا جواب جواب سارے میں آپ کو بہت دیت سمجھ دیت اور میرے کے سارے ایگوشنز کے جواب سمجھ آگے اور یہی اس لے آپ کو سمجھ نیا سارے چیز آپ پانٹیک کیجئے ہم سے اور سمجھ شکریہ